یہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ہوم ٹیپ کے اندر سیل بلوک کے بارے میں جو سیل کا بلوک ہے اس بلوک کے اندر کافی ساری چیزیں سیل سے ریلیٹڈ دی گئی ہیں جیسے کی سیل کو انسٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا کولم انسٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا سیل کے اندر پاسورڈ لگانا کیسے کیسے اس کو کرنا ہے میں آپ کو پورا ایکسپلین کرنے والا ہوں کافی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے یہ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک بڑا دھیان سے سمجھئے گا تاکہ آپ پروپرلی اس کو سیکھ پائیں تو چلیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر کچھ ڈیٹا لیا ہے ڈیٹ کمپنی نیم اور سیلز کا اماؤٹ اب یہاں پر انسٹ میں جائیں گے انسٹ سیل اس کا کیا مطلب ہے مال لیجئے آپ کو یہاں پر ایک سیل بلینک چاہیے تو ہم جائیں گے انسٹ میں اور انسٹ سیل کریں گے تو یہاں پر اب یہ پوچھے گا آپ کو جو سیل لینا ہے یہ والا جو سیل ہے جہاں پر آپ سیل لے رہے ہیں اس کا ڈیٹا میں کہاں کروں نیچے کروں رائٹ میں کروں دیکھیں شیفٹ سیل ڈاؤن شیفٹ سیل ڈائٹ انٹائر رو انٹائر کولم تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو سیل ہے وہ نیچے ہو جائے شیفٹ سیل ڈاؤن تو میں یہاں پر کلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں انسٹ ہو گیا ایک بلانک سیل اور یہ جو ڈیٹا ہے وہ نیچے کو خسک گیا ہے چلیے اب کنٹرول زیڈ کرتا ہے واپس سے اسی طرح سے دوبارہ سے چلتا ہے انسٹ سیل میں اور یہاں پر رائٹ کریں گے تو یہ جو ہے رائٹ کو شیفٹ ہو جائے گے یہ دیکھیں سیل رائٹ کو شیفٹ ہو گیا ہے کنٹرول زیڈ اور پھر دوبارہ سے دیکھتا ہے یہاں پر ہے انٹائر رو یعنی کہ پوری جو رو ہے یہ پوری لائن ہے وہ نیچے کو خسک جائے گی اکے کرتا ہے تو یہاں پر پوری ایک لائن نیچے خسک گئی ہے اور یہاں پوری بلانک آگئی ہے کنٹرول زیڈ اس کے بعد جو ہے انٹائر کولم ہے تو دیکھتے ہیں انٹائر کولم پورا کولم ادھر خسک جائے گا اور یہاں پر ہمیں پورا کولم ایک بلانک مل جائے گا کنٹرول زیڈ واپس سے آ جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور insert sheet row اس پر ہم klik کریں گے تو کیا ہوگا پوری row ایک ساتھ آ جائے گی ہمیں اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی directly ہم یہاں سے insert کر سکتے ہیں اسی طرح سے insert column کرنا ہے تو یہاں سے ہم insert column کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اس طرح سے ہم column اور row insert کر سکتے ہیں اس کا ایک shortcut اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر right klik کریں گے اور insert کر دیں گے تو یہاں پر column آ جائے گا یہاں پر right click کریں گے اور insert کر دیں گے تو یہاں پر وہ آ جائے گی تو یہاں پر یہ اس طرح سے shortcut ہے میں اس کو واپس سے کر دیتا ہوں Ctrl Z تو یہ واپس پہنچ جائے گا اپنی جگہ پر اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے insert sheet اس پر ہم click کرتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں پر دیکھیں تین sheet ہے ایک sheet اور add ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے دیکھیں ایک sheet اور add ہوئی ہے اس کو میں یہاں پر لے لیتا ہوں اور اس کا جو shortcut ہے وہ یہ ہے یہاں پر plus کے نشان پر click کریں گے تو یہاں پر sheet ہماری add ہوتے جائیں گے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر یہ delete کے لیے ہے اگر ہمیں sheet delete کرنی ہے تو یہ ابھی جو میں نے add کی ہے یہاں پر میں چلیے یہ والی لے لیتا ہوں 9 number کی sheet delete کرنی ہے اور یہاں پر click کر کے میں sheet delete پر جاتا ہوں delete sheet تو دیکھیں delete ہوگی ہے جو بھی sheet آپ کو delete کرنی ہوگی اس پر click کرنا ہے اور آپ کو delete میں جاگا delete sheet delete sheet اس طرح سے اسی طرح سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہم سیل ڈیلیٹ سیل تو یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں اس کو ڈیلیٹ کروں تو جو ڈیٹا ہے باقی وہ کہاں شفٹ کرنا ہے جیسے کی شفٹ سیل اپ جو نیچے کا ڈیٹا ہے وہ اوپر ہو جائے گا اوکے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے کا جو ڈیٹا ہے وہ اوپر پہنچیا ہے وہ ڈیلیٹا گائب ہو گیا ہے کنٹرل Z کرتے ہیں اسی طرح سے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں دیکھیں ڈیلیٹ دیلیٹ سیل اور یہاں پر میں shift ڈیٹ کار دوں گا اوکے کار دوں گا تو کیا ہوگا یہ سیل ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کا ڈیٹا اس میں شفٹ ہو گیا کنٹرل Z چلیدے ہیں چلتے ہیں نیکس پر ڈیلیٹ میں جاتے ہیں ڈیلیٹ ڈیلیٹ شیٹ رو یعنی کے پوری رو ہے یہ ویلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں پوری deleted ہو گیا اور deleted column تو دیکھیں یہاں پر delete sheet column ہے click کریں گے تو پورا column delete ہو جائے گا یہ پورا column delete ہو گیا ctrl z, ctrl z ان دونوں کا shortcut یہ ہے یہاں پر right click کریں گے اور delete کر دیں گے اور یہاں سے کرنا ہے تو اس کو right click اور delete تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں normally ہم اسی کا use کرتے ہیں اس کا use بہت کم ہوتا ہے یہ long cut دیو ہیں اسی طرح سے format ہے format میں جائیں گے row height row height پر click کیا تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے رو کی جو ہائٹ ہے وہ انیس ہے میں یہاں پر چاہتا ہوں اس کی ہائٹ پچاس ہو جائے اکے کرتے ہیں تو اس کی جو ہائٹ ہے سب کی پچاس ہو جائے گی پوری رو کی ایک ساتھ ہو جائے گی آپ چاہیں تو یہاں سے اس کو سینٹر کر سکتے ہیں تو سارا ڈیٹا ایک اس میں آ جائے گا اسی طرح سے اگلا اپشن ہے فارمیٹ سیل آٹو فٹ رو ہائٹ اس سے کیا ہوگا یہ آٹومیٹکلی فٹ ہو جائے گا جتنا اس کو چاہیے تو یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں یا پھر آپ یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں ایک ہی بات ہے میں یہاں پر کر دیتا ہوں اور آٹو فٹ کر دیتا ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ اپنے ڈیٹا کے ایک وارڈنگ لی یہ لے لے گا ایکزامپل کے لیے ہم سمجھتے ہیں اس کو مان لیجے میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں یہ دیکھئے میں نے اس اتنا بڑھا کر دیا ہے اور میں اس کو تو اس کی رو ہائٹ بڑھا دیتا ہوں اتنی ہے اب جب ہم اس کو فٹ کریں گے تو کیا ہوگا جتنا بڑا اس کا فون سائز ہے جتنا ایریا ہے اس کو چاہیے یہ اتنا ہی ایریا لے گا دیکھئے فٹ ہو گیا ہے دوسرا طریقہ اس کو فٹ کرنے کا ایک اور ہے یہ میں نے اس کو بڑھا کر دیا یہاں پر ہم جائیں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی فٹ ہو جائے گا تو یہ شورٹ کٹ ہے اس کا اوکے نیکس چلتے ہیں کولم ویڈھ تو یہ جو کولم کی ویڈھ ہے یہ والی یہ اس کو بتا دے گا کتنی ہے ہماری یہ ویڈھ ہے اس کولم کی میں چاہتا ہوں اس کی جو ویڈھ ہے وہ سو ہو جائے سو لکھتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی ویڈھ بڑھ گئی ہے یہ ہم میانوالی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اگلے اوپشن پر اوٹو فٹ کولم ویڈھ یعنی کہ یہ اوٹومیٹکلی اپنا ایریہ لے لے گا اوٹو فٹ کریں گے تو جیتنا اس کو چاہیے وہ یہ لے لے گا اس کا میں آپ کو شورٹ بتا دیتا ہوں یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ اوٹو فٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اوٹومیٹکلی جیتنا ایریہ اس کو چاہیے وہ لے لے گا چلتے ہیں نیکس اوپشن پر دیفولٹ ویڈھ اس کی جو دیفولٹ ویڈھ وہ ہوتی ہے پندرہ یعنی کہ جیسے کی یہ ہے یہ بلینک والا ہے اس کی کتنی ہوتی ہے پندرہ یہ دیکھیں پندرہ تو اگر میں اس کو دیفولٹ ویڈھ کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کولم ویڈھ کو پندرہ کر دینا ہے اور اوکے تو آپ کا ڈیٹا اتنا ہی شو ہو پائے گا تو ڈیفولٹ ویڈھ آپ کو رکنی نہیں ہے جتنا ڈیٹا ہے میں اتنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ڈبل کلک کر دوں گا تو اوٹو فٹ ہو جائے گا چلیے چلتے ہیں نیکسٹ پر ہائیڈ اینڈ انہائیڈ یعنی کہ آپ کو مان لیجئے یہ والا رو جو ہے اس کو ہائیڈ کرنا ہے تو یہاں پر جائیں گے ہم یہاں پر جائیں گے اور ہائیڈ رو یہ والا تو پوری رو جو ہے وہ ہائیڈ ہو گئی ہے کیسے پتا چلا دیکھیں یہاں پر جو یہ کاؤنٹنگ ہے چھے سات آٹ نو گائب ہے دس یہاں پر ہے جارہ تو ہم اس کو انہائیڈ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پھر اس طرح سے سیلیکٹ کریں گے ڈبل کلک کر دیں گے تو یہ انہائیڈ ہو جائے گا جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ آگے ہے دوسرا طریقہ اس کا انہائیڈ کرنے کا یہ ہے ہائیڈ کرنے کا بھی بتا دیتا ہوں رائٹ کلک کریں گے ہائیڈ اور دوبارہ سے انکو سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے انہائیڈ اس طرح سے ہائیڈ انہائٹ کر سکتے ہیں آپ وہی چیز یہاں پر بھی گئی ہے ہائیڈ کر سکتے ہیں اور انہائیڈ یہاں پر کر سکتے ہیں ہائیڈ شیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ واہلے جو شیٹ ہے مہن لیجے یہ چھے نمبر کی شیٹ ہے اس پر جائیں گے اور ہم اس کو औور دیتے ہیں ہائیڈ ہائیڈ شیٹ تو یہ ہائٹ ہو گئی ہے ابھی ہمارا ڈیٹا اس کے اندر ہے لیکن شو نہیں ہو رہا ہے انہائٹ کرنا ہے تو دوبارہ سے وہیں جائیں گے یہاں پر جائیں گے انہائٹ شیٹ یا فیس کا شورٹ کٹ بتا دیتا ہوں یہاں پر جائیں گے رائٹ کلک کریں گے انہائٹ شیٹ اس کو کر دیں گے اور شیٹ کونسی تھی وہ چھے نمبر کی تھی تو چھے نمبر پر کلک کیا اور اوکے کر دیا تو اس طرح سے ہائٹ انہائٹ یہاں پر آ جاتا ہے چلیے چلتے ہیں نیکسٹ اس میں جاتے ہیں رینیم شیٹ شیٹ کا نام جو ہے شیٹ 1 ہے اس کا نام کچھ اور رکھنا ہے آپ کو تو یہاں پر کلک کریں گے تو سیدھا یہاں پر یہ آ جائے گا اب یہاں پر ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کمپنی ڈیٹا جو بھی نام آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد انٹر تو یہ نیم سے ہو گیا ہے دوسرا طریقہ ہے آپ کو نام چینج کرنا ہے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے تو پھر وہ ہی آ جائے گا ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کریے اس کے بعد انٹر کر دیجئے تو اس طرح سے آپ نیم چینج کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں نیم چینج کرنے کے برانے آپ کو بتا دیا ہے شورٹ کٹ بھی ہے لونگ کٹ بھی ہے اس کے بعد چلتے ہیں موو اور کوپی شیٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مال یہ اس والی شیٹ کو جو کمپنی کے نام سے میں نے بنا رکھی ہے اس کو کسی اور فائل میں لے کر جانا ہے چینج میں لے کر جانا ہے تو آپ اس کو لے کر جاتا ہے کیسے? یہاں پر کلک کریں گے نیم وار بوک پر کلک کریں گے اور کرییٹ پر کلک کریں گے ایک کھوپی تو ایک کھوپی اس میں بھی رہے گی اور نائی فائل میں بھی پہنچ جائے گی اگر اس پر آپ کھوپی نہ کرتے ہیں تو یہ جو فائل ہے یہ والی جو شیٹ ہے یہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اور نائی والی میں پہنچ جائے گی کیسے ہوگا میں create ایک copy کر لیتا ہوں ok کرتا ہوں تو دیکھئے new workbook کھل گئی ہے اوپر لکھا ہوئے دیکھئے file کا نام ہے book2 اور company کے نام سے یہ والی sheet آگئی ہے پوری exactly اور یہاں پر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اس والی میں جاتا ہوں تو یہ دیکھئے باقی میں sheet ہے بٹ اس والی میں نہیں ہے یہ کہل ایک ہی ہے تو دو fileیں ہماری بن گئی ہیں same تو یہ والی sheet کی ہم اس طرح سے copy بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو یہاں سے ہٹا گئے دوسری file میں ہم لے جا سکتے ہیں اس کا shortcut بدا دیتا ہوں right click کریں گے یہاں پر option دیا گیا ہے move اور copy تو وہی options یہاں پر مل گئے آپ کو چلیے چلتے ہیں next اس کے بعد ہے tap color اس میں کیا ہے آپ اپنی sheet کا tap color ہے وہ change کر سکتے ہیں کیسے میں یہاں پر لے لیتا ہوں blue تو یہ جو tap color ہے blue ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پر click کروں گا تب دیکھے گئے دیکھیں یہاں پر blue دیکھ رہا ہے اور اس پر click کریں گے تو اس کا ہلکا سا color دیکھے گا اس کو میں change کر سکتا ہوں یہاں پر tap color yellow کر لیتا ہے اس کا کچھ اور color لے لیتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنی sheet کو جلدی پہچان سکتے ہیں اگر آپ کی file کے اندر 15b sheet ہے زیادہ ہے تو آپ color کی ساپ سے ایک دم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مجھے کام کرنا ہے تو آپ اپنی sheet کو اس طرح سے جلدی پہچان سکتے ہیں color wise اب چلتے ہیں اگلے option پر format میں جاگا protect sheet اس میں کیا ہوگا آپ اپنی sheet کے اندر password لگا سکتے ہیں کیسے لگانا ہے یہاں پر آپ کو password type کرنا ہے میں لے لیتا ہوں 123 enter 123 یہاں confirm کرنا ہے ok enter کر دیتا ہے تو یہ ہمارا اس file کے اندر password لگ گیا ہے لیکن ابھی password save نہیں ہوگا جب تک ہماری file save نہیں ہے تو میں اس کو save کر لیتا ہوں file میں جائیں گے اور save کر لیتا ہے اور save کرتا ہوں میں اس file کو desktop پہ browse میں جا کر آپ کو openنا ہے desktop یہاں پر select کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں file کا نام لے لیتا ہوں password کچھ بھی نام آپ لے سکتے ہیں save کر دیں گے تو اب ہماری file save ہو گئی ہے ok اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور اب یہ دیکھیں یہاں پر desktop پہ میری file ہے اس کو میں open کر لیتا ہوں double click دیکھیں ہماری file open ہو گئی ہے اب آپ سوچیں گے ہم نے تو password لگایا تھا تو یہاں پر یہ show کیوں ہو رہی ہے password کیوں نہیں مانگ رہا ہے جو password ہے وہ ہے اس data کو change کرنے کا یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ اس کو delete کر دوں تو آپ delete نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بتا دے گا کہ یہ sheet جو ہے protected ہے ok اور میں اس کو مان لیے کچھ بھی change کروں گا کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں کچھ بھی بٹن دبائیں گے آپ یہ change نہیں ہوگا جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھیں clear content کچھ بھی کریں گے آپ یہ accept نہیں کرے گا یہ کہے گا کہ آپ password ہٹائیے تب جا کر آپ اس میں edit کر سکتے ہیں تو password ہٹانے کے لیے آپ کو دوبارہ سے وہیں جا رہا ہے اور یہاں پر کر دینا ہے آپ کو unprotect sheet اور یہاں پر آپ کو password دے دینا ہے 123 اور enter جو بھی آپ کا password ہے وہ دے دیں گے اس کے بعد آپ اس میں جو بھی چاہیں وہ changes کر سکتے ہیں میں ہاں پر مان لیے میں لیکھ لیتا ہوں 5000 تو دیکھیں اس نے edit کرنے مجھے allow کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی file کے اندر excel sheet کے اندر password لگا سکتے ہیں excel کا مطلب یہ ہے کسی بھی area کو آپ log کر سکتے ہیں یا unlock بھی کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مان لیجئے یہ میرا جو data ہے یہ میں کسی employee کو دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں وہ یہ نام delete نہ کر پائے نہ date delete کر پائے نہ name delete کر پائے لیکن یہاں پر وہ amount لکھ پائے کیونکہ میں اس کو blank sheet دینے والا ہوں اس طرح اس کو delete کر دیتا ہے یہ employee کو دیتا ہوں اور میں اس سے بولتا ہوں کہ اس کی جو company sale ہے وہ یہاں پر لکھ کر مجھے دے دے اور میں چاہتا ہوں یہ delete نہ کر پائے تو کیسے کریں گے دیکھیں یہاں پر میں اتنے area کو log کر دوں گا right click کریں گے اور ہم جائیں گے format cell کے اندر protection میں جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں logged ہے تو جو logged ہے یہ مہا پر جو میں نے بتایا تھا آپ کو وہ long cut ہے یہ اس کا short cut ہے یہ logged ہو آیا ہے چلیے ہم cancel کر دیتا ہے ہمیں اس کو log کرنا ہے اور اس کو ہمیں unlock کرنا ہے یعنی کہ اس پر log نہیں چاہیے تو right click کریں گے format cell میں جائیں گے اور یہ جو logged ہے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ لیکھیں blank ہونا چاہیے یعنی کہ ہم نے اس پر log نہیں لگایا ہے ok کر دیں گے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے یہاں پر جا کے ہم اس کو log unlock کر سکتے ہیں یہاں پر click کر دیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے اب آپ کہیں گے کہ log تو ہم نے لگا دیا ہے دیکھیں یہاں پر میں change کرتا ہوں کچھ بھی تو اب بھی change ہو رہا ہے تو log لگانے کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ ابھی ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے format میں جانا ہے protect sheet کریں گے یہاں پر ہم دوبارہ کوئی سو بھی password دے سکتے ہیں میں دیتا ہوں 123 enter 123 enter اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ان کو log کر دیا ہے اور اس کو unlock کر دیا ہے اب میں کچھ بھی اگر میں changes کروں گا تو یہ accept نہیں کرے گا دیکھیں میں اس کو delete کرتا ہوں منع کر دے گا اس کو میں clear کرتا ہوں منع کر دے گا یا میں اس کو drag کرتا ہوں تو بھی منع کر دے گا کچھ بھی کروں گا میں اس اتنے area میں منع کر دے گا یہ جو area ہے اس میں میں کچھ بھی لکھتا ہوں یہ allow کر دے گا دیکھیں یہ دیکھیں میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں یہ allow کر رہا ہے تو یہ کیونکہ ہم نے اس کو unlock کیا تھا lock نہیں کیا تھا اور دوسرے والے area کو lock کیا تھا یہ lock ہے اور یہ unlock ہے اور باقی by default جیتنے بھی blank cell ہیں یہ بھی by default lock ہوتے ہیں اگر ہم password لگائیں گے تو lock تب کام کرتا ہے جب ہم اس میں password لگاتے ہیں right click کرتے ہیں اور دیکھیں option ہی بند ملیں گے آپ کو زیادہ تر آپ کو اگر lock cell lock ہے نا دیکھیں سارے option بند ہیں زیادہ تر option بند ملیں گے یہ دیکھیں یہ سارے بند ہیں یہ کافی سارے بند ہیں اب ہم جاتے ہیں format میں اور اس کو ہم unprotect کر دیتے ہیں 123 enter تو دیکھیں سارے option active ہو گئے یہ active ہو گئے تو اس طرح سے آپ اپنی sheet کے اندر password لگا سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں allow کر سکتے ہیں